السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمان پیجنس ٹی وی دوستو آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے کا موقع ملے تو ویڈیو بنانے کا ٹوپک جو ہے آج تو کچھ بچے تیار ہوئے میرے پاس تو آج میں آپ کو ان بچوں کا شوک کروا ہوں گا پٹی والے نیو بچے تیار ہوئے تو ماشاءاللہ سے بہت آؤٹ کلاس بچے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شوک شیئر کر دوں اپنا اور کافی دنوں سے ویڈیو بنانے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو آج جمعہ کا دین ہے فریڈے اور صفائیوں وغیرے کیے میں نے جھال کی اندر کڈوں کی اور نحلان بھی دیئے میں نے بچوں کو جوڑنے ہا لے کبوتر آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا بڑے پرتن میں میں نے پانی رکھا تھا تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ان کو میں نے اعلان دے دیئے تو آج میں آپ کو ان بچوں کا شوک کروا ہوں گا تو تقریباً ایک ہفتے سے میں نے جھال میں چھوڑے ہوئے بچے جو تیار ہوئے تھے تو تقریباً پہلی کلینوں نے گراہ بھی دیئے میں نے تو اور سے چیک بھی نہیں کیے تو آج میں خود بھی دیکھوں گا ہاتھ میں پکڑ کے چیک کروں گا اور آپ کو بھی ان کا شوک کروا ہوں گا تو جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی اسمان پیجن ٹی تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ سیلیٹ کر لیں تاکہ میری اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے تو دوستو پہلے آپ کو میں بچے چلتے پھرتے اندر جال میں چھوڑ کے دکھا دیتا ہوں الگ کر کے اور الکی پل کے میں نے کلر لگا دی نشانی کے طور پہ اور باقی آپ کے ساتھ باقی باتیں بعد میں کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بچوں جال میں چھوڑ کے کڑی ہونی بچوں کے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو باقی بات کا موسم چل رہا ہے بعد آرہے جا رہے اوپر اور موسم بھی آپ دیکھ سکتے بلکل صاف موسم ہے جو کہ سردیوں میں بادل بلکل بھی نہیں ہوتے بعض وغیرہ ہائٹ پہ گھوم رہے اگر سامنے اگر توڑے کلیر نظر آئے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا باقی آپ کو میں بچوں کا شوک کروا دیتا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا جی دوستو بچے جال میں چھوڑ دیئے اور ساتھ ہی ایک اور شکار کیا ہے اس کا میں آپ کو شوک کروا دوں یہ فنچ کا بچہ پکڑا ہے جو کہ ہمارے یہاں علاقے میں تو چیل کھوئے نہیں چھوڑتے ان کو تو آگے میری چھت پہ تو بس تھوڑا مشکل سے پکڑ لیا میں نے وہ بچارہ اکیلا ہے بچہ ہے چیل کھوئے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ان سے محفوظ کرنے کیلئے میں نے پکڑ لیا اس کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت ہی آج کل تو ان کو یہ ٹھوڑا ڈیمانڈ چل رہی ہے بہرحال تو کسی یار دوست نے رکھا ہوں گا تو ان کو دے دوں گا کیونکہ میرے کام کا تو نہیں ہے بہرحال یہ شکار پکڑ ساتھ میں بس پکڑنے کی ویڈیو نہیں بنات کیونکہ دو تین دفعہ اڑ گیا میرے سے وہ کافی پرتیلا پرندہ ہے تو اس وجہ سے وہ چھیل کا ہوئے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ان سے بچانے کیلئے میں نے پکڑ لیا ابھی میں اس کو نیچے گھر پہ لے جائے کے رکھ لوں گا اور یار دوست سے معلوم کروں گا انشاءاللہ ان کو دے دوں گا میں کیونکہ اکیلہ ہے میرے پاس تو اس وجہ سے باقی میں آپ کو بچوں کا شوک کروا دیتا ہوں قریب سے دوستو یہ بچوں کا آپ کو شوک کروا رہا ہوں کافی سیانے ہیں ڈر رہے تو اتنے قریب کبھی آیا نہیں ان کے پاس تو باقی آپ ان کی کھڑان وغیر اچھے کر سکتے ماشاءاللہ سے چھے بچے ہیں اور اس میں ایک بڑی بریڈر کبوتری ہے جو کہ میں نے ریسٹ کے لیے چھوڑی ہوئے جوڑا توڑ کے تو یہ بھی جھال میں بیٹی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کا بھی آپ کو شوک کروا دوں چلتے پرتے وائی ٹانگی کبوتری ہے اور یہ بچوں کا شوک کریں ماشاءاللہ سے آپ یہ دو جو فرنٹ پر بچے ان کے سینے پر کلر ہے تو یہ بگیار جوڑے کے بچے بارحال میں آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے نا ڈیٹیل سے ان کا شوک کرواؤں گا تو یہ بچے ہیں ان کی کھڑان وغیر آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تیتلی بچہ ہے پنگ دومالا اور یہ بچے ماشاءاللہ سے تو چلے آپ کو جی تو دوستو ماشاءاللہ سے سب سے پہلے ان دو بچوں کا آپ شوک کریں تو ان کا میں آپ کو سب سے پہلے شوک کروا رہا ہوں تو ان کا کلر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں فل وائڈ بچے تو یہ میرے بگیار جوڑے کے بچے ہیں اور بگیار جوڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نر جو ہے وہ میرے گھر کا تیتلی پٹھا ہے اور مادی جو ہے میں اپنے بڑے استاد کے گھر سے لیا تھا بگیار نام کی ایک نسل ہے تو اس بلڈ لین کی کبوتری ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں شوک کرواؤں گا ان کے ماں باپ کا تو ان کو میں نے بگیار نام رکھا اور یہ کلر میں نے لگایا نشانی کے طور پر اور یہ بڑا بچہ ہے اور یہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ کو ون بائی ون اچھی طرح ڈیٹیل سے شوک کرواتا ہوں تو پہلے اس بچے کا شوک کرواتا ہوں ویڈیو کے اند تک دیکھنا جی دوستو اس بڑے پٹے کا شوک کرے آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین اور کافی نسلی بلڈ لائن ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے آنکھ آپ شوک کرے پیلی آنکھ ہیں اور ابھی تو ہری ہری جیسی ہے بہت ہی ساف کر جائے گا وقت کے ساتھ تو یہ میرا تتلی پٹے کا پٹہ ہے یعنی بگیار جوڑا جو ہے میرا اس کے پلے کا شوک کرے ماشاءاللہ سے اور پہلے 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 کلیے انہوں نے نکال لی ہے اور ان چھے بچوں کے علاوہ بھی دو بچے یعنی دو چار دن چھوٹے تو ان کا آپ کو اگلی ویڈیو میں شوک کرواؤں گا ان کے ماں باپ کے ساتھ کیونکہ وہ نئے جوڑے کے بچے ہیں تو ان کے ماں باپ کا بھی آپ کو شوک کرواؤں گا میری تتلی پٹھی اور ایک نیا نار ہے تو اس کے پلے کا شوک کریں ماشاءاللہ سے وہی تتلی پن ہے ان کے پروں میں خم ہے اندر کو مڑے وے پر اور یہ دوسری پلے کا شوک کریں ماشاءاللہ سے پوری بگل بھی آپ کو دکھا دوں یہ بڑا پٹھا ہے ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں ان کو باندھ کے چھوڑوں گا اور تم آپ دیکھ سکتے ایک دو دن میں ان کو باندھ کے چھوڑوں گا پکا کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پنجے اس کے توڑے خوشک پنجے اور اس کے دوسرے کے توڑے لال لال پنجے کچھے پنجے اس کے خوشک کے توڑے اور ہڈی جوڑ میں پورے ماشاءاللہ سے بندھ جوڑ ہے اور ہڈی بھی بہترین ہڈی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کے بچے کا شوک کرواتا ہوں جیز دوستو یہ اسی کے ساتھ کا بچہ ہے اور مکویا ہے لیکن اس آنکھ ملکا سا تھیر نظر آ رہے یلو شاید وقت کے ساتھ اس کی آنکھ توڑی یلو ہو جائے گی اور باقی دوسری آنکھ کالی ہے مکوئی اور یہ بھی اسی کے ساتھ کا بچہ ہے لیکن یہ توڑا سا نا بڑی اڈی ہے لیکن دوسرے بچے سے بھی کافی بڑی اڈی ہے اس کی اور بن جوڑ ہے اور پر سیم ہوئی کندہ ہے اور دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ سے اس نے بھی پہلی کلی تقریبا نکال لی ہے چھوٹی سی یہ پہر ہیں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ کو تھوڑا جل جل دی شوک کروانگو باقی بچے بھی ان کا بھی آپ کو شوک کروانا ہے تو یہ بنجے ہیں دوسرے کے تھوڑے زیادہ خوشکتے اور اس کے تھوڑے گھیلے گھیلے جیسے محسوس ہوتے نمدار اور یہ بچے ہیں تو آپ کو باقی بچوں کا شوک کروانا ہوں جیز دوستو یہ تیتلی بچوں کا شوک کرے یہ میرے تیتلی جوڑے کے بچے جو ان کی ماں دراصل میرے پاس پوری تیتلی بلڈ لائن ہی چل رہی ہے لیکن کچھ بچے پیور تیتلی نکال آتے کچھ جوڑے جو ایسے سیٹ ہوئے ہیں جو پیور تیتلی بچے مارتے وہ کچھ توڑا کروس میں تیتلی ہوتے تو یہ پیور تیتلی ہے تو ان کا شوک کریں تو ان کے پہلے بھی میں نے ایک دو بچے اڑھائے ہوئے اچھے اڑھے ماشاءاللہ سے کافی اچھا ریزلٹ تھا لیکن رات رہ کے زائع ہو گئے ابھی یہ دو بچے نکالے تو انشاءاللہ ان کو ٹرائی کریں گے اور یہ بڑا بچہ ہے اور ایک یہ چھوٹا بچہ ہے تو پہلے بچہ نکالا تھا ان کا وائٹ آنگ کا بھی یلو آئیس کے نکالے سے پہلے بھی یلو آئیس کے نکالے تھے تو زائع ہو گئے تو ان کو پکا کریں گے انشاءاللہ ان کو بھی اڑا کر چیک کریں گے آپ کو اس کا شوک کرواتا ہوں جی دوستو اس بچے کا شوک کرے یہ بھی میرے بگیار بچے کی طرح یہ یلو آئیس کا اور کچھی چونچ کا اور یہ آپ اس کی کوپڑی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں چپٹی کوپڑی اور فل کرنٹ ہے ان میں جن کی جو ماہ اور فل کرنٹ کو اتری ہے میری تیتلی تو بچے بھی ویسے ہی کرنٹ نکل دے ہاتھ میں بہت بورا مناتے ہاتھ میں زیادہ دیر ٹکتے نہیں ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا ریزلٹ ہے ان کا اور کافی نسلی پرندے تو انشاءاللہ ان کو بھی اڑاؤں گا میں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے پلے کا شوک کرے آپ ماشاءاللہ سے تو ان کے اس بچوں کا ماں باپ کو میں نے شوک کروایا ہے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تو جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں کہ میرے تیتلی جھوڑے کا شوک اور اگر ان کے ماں باپ دیکھنا چاہتے تو اس کا باپ وائٹ آنک کا ہے اور ماں اسی طرح پیلی آنکوں کی ہے اور یہ آپ دم دیکھ سکتے اور یہ پنجے خشک پنجے ماشاء اللہ سے اور یہ نشانی کی طور میں نے کلر لگایا وہ ان کو تو یہ بچہ ہے تو دوسرے کے ساتھ والے بچے کا شوک کرواتا ہوں جی دوسرے دوسرے تیتلی بچے کا شوک کریں اور اس کے چونج پہ چوٹا سا ایک زہر بات کا دانہ نکل آیا ہے جو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو احتیاط تو میں کافی کرتا ہوں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ایک آدھا مچھر گز جاتے ہیں اور چوٹا موٹا نقصان کر جاتا ہے تو اس کے آنکھ اپنے شوک کیے پیلی آنکھوں کا ہے اور یہ پلے کا شوک کریں ماشاء اللہ سے بہترین پر اور بہترین سیان کے مالی کے یہ کبوتر اور انشاءاللہ پہلے بھی اڑا کے دکھائے اور آنے والے دنوں بھی آپ کو یہ اڑا کے دکھاؤں گا بس ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں تو جتنا ہو سکتا ہے تو میں آپ کو اپنا شوک دکھاتا رہتا ہوں آپ کے شیئر کرتا رہتا ہوں یہ پنجوں کا شوک کریں ماشاء اللہ سے خوشک پنجے اور یہ بچہ ہے تو باقی بچوں کا آپ کو شوک کرواتے ہیں جی دوستو لاسٹ میں یہ دو بچے رہ گئے آپ کو ان دو بچوں کا شوک کروارہا ہوں تو دو بچے اور ہیں ان کا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو شوک کرواؤں گا انہی کے ماں باپ کے ساتھ تو ابھی کو نئے جوڑے کے بچے ہیں تو ان دو بچوں کا آپ کو شوک کرواتا ہوں بتا بھی دیتا ہوں تو یہ میرے ڈولفین جوڑے کا بچہ ہے میرا فیوریٹ جوڑا ہے ڈولفین تو یہ اس کا بچہ ہے اور ساتھ یہ خرگوشیاں جوڑے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں دکھایا تو جو باہر سے آیا تھا میرے پاس دوست کی طرف سے تو یہ اس کا بچہ ہے تو آپ کو ڈیٹیل سے شوک کرواتا ہوں پہلے آپ کو خرگوشیاں بچے کا شوک کرواتا ہوں میں نے مکوئی آنکھ کے کبوتہ رہی ہے اور مکوئے کالی آنکھوں کے اور ان کے میں نے دو بچے اڑانے کیلئے چھوڑے تھے تو پکے کر لیا تھے لیکن پکے ہونے کے بعد ایک بچہ ضائع ہو گیا تھا میرے سے دن میں چلا گیا تھا اوپر سے لیکن پکا ہو چکا تھا تو باقی دوسرا بچہ ہے لیکن بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے وقفے وقفے سے نکالتا رہتا ہوں تو اتنا کوئی خاص ریزلٹ لے نہیں سکا لیکن انشاءاللہ ٹائم نکالوں گا یہ بچہ بھی تیار ہوا ہے یہ دو بچے نکلے تھے انڈے گھمائے تھے میں نے گھولوں کے نیچے تو ایک بچے میں نے اپنے دوست کو دے دی اڑانے کیلئے اور ایک جوڑا بھی ان کو دیا ہوئے خرگوشیہ تو انہوں نے بھی ایک دو بچے لیے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو شوق کرواؤں گا میرے دوست کی چھت سے وہاں سے بھی ریزلٹ دکھاؤں گا آپ کو ان کے کبوتروں کا تو یہ پلے کا شوق کرے آپ یہ خرگوشیہ جوڑے کے بچے کا شوق کرواؤں گا یہ پر اس کے پوری بگل سائز وائز میں تو بہترین ہے پر کندے میں لیکن اڑان بس ٹوڑا سا ان کا چیک کرنا ہے میں نے ریزلٹ تو پروپر کوئی ریزلٹ لے نہیں سکا لیکن انشاءاللہ لوں گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھے ہوئے تو رکوں گا اچھے نہیں ہوئے تو ہٹا دوں گا میں ہڈی جوڑ میں بہترین ہے بند جوڑے علاقے پہلے ان کے ماباپ کلے ہوئے تھے اور خراب تھے بری حالت میں تو ابھی ماشاءاللہ سے فٹنس میں میں نے لے آیا ہوں ان کو تو آخری بچے کا آپ کو شوق کروا دیتا ہوں جی دوستو یہ میرے موسٹ فیورٹ جوڑے کا بچہ ہے ڈولفین جو کہ تقریبا سیکنڈ ٹائم یہ یلو آئیس کا نکل ہے اور ماشاءاللہ سے کافی بہترین یلو آئیس ہے ہلکی یلو آئیس ہے اور ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت ہے آپ ان کی چیک کر سکتے یہ ڈولفین جوڑے کا بچہ ہے اور کافی اچھا ریزلٹ ہے ان کا ہیٹ پہ جا کے اڑتے ہیں توڑے سے چھوڑے پر ہیں اس کے باپ کے اور کبوتری جو ہے اس کی ماں وہ میری گھر کی تتلی پٹی اڑی بھی میری رات رات تک اور یہ مونے بے پر آپ دیکھ سکتے یہ تھوڑے ہائٹ پہ جا کے اڑتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں لیکن تھوڑا سا کھڑے ہو کے اڑتے ہیں تو یہ پلے کا شوک کیے آپ نے دوسرے پلے کا شوک کرے آپ ماشاءاللہ سے تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی یہ معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کو پروپر شوک کروا رہا مکمل طریقے سے تاکہ کوئی کم ہی نہ رہے یہ آپ پنجے چیک کر سکتے ماشاءاللہ ہلکا سا سلیٹا پنے دم میں اور سر کے اوپر توڑا سا اور ماشاءاللہ بیترین بن جوڑے ہڈی اور جوڑے کے درمیان فاصلہ کافی کام ہے اس کے باپ کا بھی اور آگے سے بچوں کا بھی اور ماشاءاللہ سے یہ کبوتر ہیں تو میرے گھر کے جو تیار ہوئے تھے جی دوستو یہ شوک تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میرے گھر کی بریڈ ہے اور جو بچے تیار ہوئے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل اسمان پیجن ٹیو کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیلیٹ کر لینا تاکہ میری اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ دوستو کو ملتا رہے تو ٹھیکے دوستو یادت چھاؤں گا نیکس ویڈیو ملیں گے اسی طرح کے نیکس ٹوپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ